اختصار پہ نہیں ہے تو آپ سننے کے لئے تیار ہیں لیکن میں اس واقعے کو نقل کر دوں جو ادھورہ رہ گیا کہ آیت اللہ العزمہ خوئی درس کہہ رہے ہیں اور آیت اللہ ہے یعنی اوپر جو بیٹھا ہے وہ بھی آیت اللہ نیچے جو بیٹھا ہے وہ بھی آیت اللہ ہے ہاں وہ مرتبہ ہوتا ہے درس خارج کیا سمجھتے ہیں آپ عزمہ جن میں لگ جاتا ہے وہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رسالہ عملیات دیتے ہیں اور جن کی تقلید ہوتی ہے لیکن جو نیچے بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب مشتہد ہوتے ہیں یا اکثر اس میں سے مشتہد ہوتے ہیں تقلید کے لئے اپنے کوئی پیش نہیں کرتے اس لئے کہ استاد موجود ہے بزرگ موجود ہے سینئر موجود ہے تو انہوں نے آیت اللہ ہے سہد محمد علی ابتہی نے ایک اعتراض کیا کہ جناب استاد آپ نے یہ جو بنیاد قائم کی ہے یہ بنیاد درست نہیں ہے آغاہ خوئی نے سنا وہ کہا نہیں میں نے بہت غور و تعمل کر لیا ہے تم غور کرنا یہ بنیاد بالکل درست ہے مضبوط ہے یہ غیر معصوم ہے نا ٹھیک ہے تیس پہ تیس سال کے بعد اب آغاہ آیت اللہ ابتہی کہاں آگئے ہیں قوم آغاہ خوئی وہی نجف میں ہیں تیس پہ تیس سال کے بعد تقریباً ایک خط آیا آیت اللہ ابو القاسم خوئی کی طرف سے استاد کی طرف سے شاگت کے نام جناب آقا ابتہی تمہیں یاد ہوگا تم نے چالیس سال پہلے تیس سال پہلے ایک اعتراض کیا تھا اب میں تسلیم کرتا ہوں اور اپنی بنیاد کو تبدیل کرتا ہوں کون کہہ رہا ہے یہ وہ خط ان آنکھوں نے پڑھا ہے وہ خط ان آنکھوں نے اور اس کی بنیاد پر اپنی تیس جلدوں میں معجم و رجال الحدیث جو پہلے چھپ چکی تھی دوبارہ اصلاح کر کے چھپوائی اسے کہتے ہیں علمی کلچر اسے کہتے ہیں تعلیمی سماج اسے کہتے ہیں تعلیمی اور تحقیقی ذوق اسے کہتے ہیں ایک فقیح عادل اسے کہتے ہیں منصف کہ شاگرد کا چالیس برس پرانا اعتراض اگر اس کو ایک نالج نہ بھی کرتے تو کیا ہو جاتا لیکن نہیں ان کا دل راضی نہ ہوتا کہ بات تو اس کی تھی اس کو داد دو اور بتاؤ کہ تم صحیح تھے دست عدب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اگر آج انیس ہوتے تو میں داد دیتا ہوں نے اور کہتا کہ آئے آپ یہ جو بیوہ کے لیے رانڈ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں یہ بدل دیجئے آپ بیوہ کہا کیجئے رانڈ کیوں کہتے ہیں اور وہ مان لیتے تو آ دینے کے ساتھ یہ جو آج خود ساختہ انیسی ہیں ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی یہ بات انیس انیس تھے انیس آسمان سخن تھے انیس آسمان سخن تھے انیس کے بعض اشعار ایسے ہیں جو بہت سے انیس پرست خود ساختہ انیس پرست اس کی صحیح تشریح نہیں کر سکتے اور اس فقیر نے الہاباد میں لکھنوں میں اور نہ جانے کتنے مقامات پر انیس کے ایک شیر پر پوری پوری ڈیلڈ دو دو گھنٹے کی تقریریں کی ہیں آپ نے ہماری زبان سے انیس کو سنا نہیں تو آپ کو انیس سمجھ میں نہیں آئیں گے ارے آپ ہمارے سامنے آ کے بیٹھ جائیں تو انیس کے مرس یہ صحیح پہل نہیں پائیں گے آپ کیا جانے انیس کی عظمت کیا ہے انیس کی زبان کیا ہے علمی گفتگو کا مہیار الگ ہوتا ہے قوم کو زندہ کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے قوم سے بھیق ماننے کا جذبہ الگ ہوتا ہے قوم کو بلند کرنے کا جذبہ الگ ہوتا ہے جوانوں کو شاعری اور خطابت کی افلیم نہ کھلائیے جوانوں کو انقلابی شاعری اور علمی گفتگو کا انداز سکھائیے کہ کیا ہوتا ہے بہت سے ایسے وہاں ہیں جن کی وجہ سے کارل مارکس یا کسی مارکسس نے کہا تھا کہ مذہب تو افیم کی گولی ہے حقیقت میں اسلام افیم کی گولی نہیں ہے مگر کتنے مذہبیں دنیا میں جو افیم کی گولی ہی ہیں ہیں یا نہیں ایک صلوات محدد محمد وآلہ ارے کوئی انیس شناس آ کے بیٹھے تو ہمارے سامنے کوئی اقبال شناس آ کے بیٹھے تو ہمارے سامنے ہم دیکھیں تو صحیح اقبال کا کلام صحیح تلفز کے ساتھ صحیح اگر آپ کے ساتھ پہتے بھی ہیں آپ یا نہیں دبیر علیہ الرحمن اس فقیر نے انیس پر کتنے سمینار کر آئے ہیں آپ کو خبر نہیں کتنے مقالے لکھے ہیں آپ کو خبر نہیں دبیر پر کتنی گفتگو ہوئی ہے آپ کو خبر نہیں لیکن دبیر کے یہاں جو لغزشیں ہو گئیں اور جس نے پورے معاشرے کو متاثر کیا اس کو نشان دہی کرنا ضروری ہے ابھی مسائب نہیں پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں نے کہا ہے کہ آج بنا اختصار پر نہیں ہے آج بنا اختصار پر نہیں درمیان میں پڑھوں گا پھر فضائل پڑھوں گا پھر مسائب پہ آؤں گا ٹھیک ہے ضبط کرنا ضبط کیجئے گا مرزا دبیر علیہ الرحمن بہت بڑے شاعر ہیں بہت بلند شاعر ہیں مگر انسان ہیں جبریل نہیں ہیں آپ کس چیز کی پرستش کر رہے ہیں کس چیز کی پرستش مجھے تانہ دے رہے ہیں مجھے ذکر نہیں کرنا چاہتا لیکن ایک علمی معمولی سی خدمت ہے علامہ شبلی نومانی نے معازنہ انیس و دبیر ایک کتاب لکھی تھی جس میں میر انیس کی تھوڑی سی تعریف کی اور مرزا دبیر کی بہت مذہمت کی انہوں نے سب کو بری لگی اور میرے دل کا زخم بھی آئی تھا کہ یہ کیا بات ہوئی اچھا میں دبیر پہ ایک ہزار سفیہ کی کتاب لکھ سکتا ہوں مگر میں جب بھی لکھوں گا تو کیا کہلائے گی وہ کتاب ارشیاں ہیں زاکر ہیں انہوں نے مرزا دبیر کی تعریف کی ٹھیک ہے میری عارضو تھی کہ خود شبلی ایکیڈمی دار المعارف آزم گھر سے جہاں سے معازنہ انیس و دبیر چھپی تھی وہیں سے مرزا دبیر کے دفاع میں کوئی کتاب چھپے اس کے لئے میں نے گزارش کی اپنے مرہوم دوست خدا ان کی مغفیرت فرمائے مولانا زیادین اسلاحی اہل سنت والجماعت عالم شبلی ایکیڈمی کے ڈائریکٹر رسالہ المعارف کے مدیر اسکالر عالم اپنے مذہب کے بہت بڑے عالم عدیب صاحب قلم میرے ان کے مراسم تھے میں انہوں نے مرزا دبیر اور میرانیس پہ سیمنار کیا اور دہلی میں بلایا اور گزارش کی کہ انہوں نے ایک مقالہ پڑھ دیا مقالہ پڑھ دیا تو میں نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ یہ ایک مقالہ یہ پھیل کے کتاب بن جاتا آپ خود ایک پوری کتاب لکھئے مرزا دبیر پر اور اپنے ادارے سے شایع کیجئے اور اس کتاب کی اشارت کا یا جو بھی جو بھی مسارف ہوں گے جو بھی حق و زہمہ ہوگئے یہ کہنے کی بات نہیں تھی مگر کہہ رہا ہوں کہ کام اس سے شاید آپ حضرات کے ذہن میں یہ آ جائے کہ کام کیسے کیا جاتا ہے میں نے کہا کہ حق و تصنیف حدیعہ نظرانہ طبعات کا خط سب یہ فقیر دینے کو تیار ہیں اور کچھ ان کی نظر کر بھی دیا اور وہ مرد خدا اپنی زبان کا پکا اس شخص نے پوری کتاب لکھی اور وہ کتاب آج اسی ادارے شبلی اکیڈیمی سے چھپ کے سامنے آ چکی ہے کس کے دفاع میں دبیر کے دفاع میں پوری کتاب چھپ کے آئی موجود ہے اس کا مطالعہ فرمائی ہے اور ہمارے ہوں انیس پر کتنے لوگوں سے میں نے لکھوایا ہے مضمون دبیر پر کتنے لوگوں سے میں نے لکھوایا ہے مضمون اور انیس اور دبیر پر نجانے کتنے لوگوں کو مضمون لکھ کے دیا ہے کہ تم پڑھو میں نے مقالہ لکھ کے دیا اسٹیج پر بیٹھ کے ایک صاحب مقالہ پیش کر رہے ہیں اور میں نیچے سے واہ واہ سبحان اللہ کر رہا ہوں واہ کیا آپ نے انیس کی تعریف کی ہے کیا دبیر کی تعریف کی ہے مقالہ میرا ہی پڑھ رہا ہے اپنے نام سے آپ کو معلوم نہیں معاشرے کی تربیت کیسے ہوتی ہے آپ کو معلوم نہیں کہ اپنے میراز کی حفاظت کیسے ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ یاد رکھئے کہ میراز کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اگلی نسلوں کو اس ماضی کی میراز سے بہتر مقام تک لے جانا ہے ایک صلاحات پڑھئے ہیں محمد وعالمہ بس اب گفتگو سمیٹ دوں یہ جملہ میرا ہے اور نجانے کتنی بار ممبر سے کہہ چکا اور یوٹیوب پہ موجود ہے پہلے سے تقریر جو صرف اپنے مطلب کی سنتے ہیں وہ مخلص نہیں ہوتے میری تقریر آج سے شاید دس بارہ پندرہ برس پہلے یوٹیوب پر موجود ہے ابھی بھی موجود ہوگی لکھنوں میں کہا تھا کہیں اور نہیں جہاں لکھنوں کے ذاکرین و علماء ناراض ہو گئے تھے میں نے کہا کہ اگر کوئی عالم ذاکر ذمہ دار خطیب موجود نہ ہو تو بہتر یہ ہے کہ میر انیس و مرزا دبیر کا مرسیہ ہی پڑھا جائے اس لیے کہ وجہ بتائی تھی اس لیے کہ میر انیس علی الرحمہ و مرزا دبیر نے نہ صرف اپنوں کو صرف شیعوں کو نہیں جب وہ ممبر پہ آکے مرسیہ پڑھتے تھے تو مسلمان اور ہندو اور عیسائی سب بیٹھ کے مرسیہ سنتے تھے اور سب فیض حسینی لے کے جاتے تھے آج کا ہمارا جاہل لطیفہ گو ذاکر اپنوں کو سمیٹ نہیں سکتا غیر ہو گتیا اپنوں کو جمع نہیں کر سکتا تو دوسروں تک کیا اہل بیٹ کا پیغام پہنچائے گا اس لیے ضروری ہے کہ مرسیہ پڑھا جائے یعنیس کا مرسیہ پڑھا جائے دبیر کا مرسیہ پڑھا جائے تحت اللفظ مرسیہ پڑھا جائے تحت سوزخانوں کی تربیت اور تحت اللفظ مرسیہ خانوں کی تربیت کے ادارے قائم کیے ہیں میں نے اور کتنے ایسے ہیں جن کو باقاعدہ اپنے نگرانی میں تحت اللفظ مرسیہ خانی کی تربیت دلوائی ہے لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں اگر ان بزرگوں سے چوک ہو گئی ہے تو ان کہیں سے دہراتے رہو اچھائیاں دہرائی جاتی ہیں غلطیاں نہیں دہرائی جاتی ہیں اب سن لیجئے ایک مثال جی چاہتا تھا کہ میں کتاب لے کے آؤ اور بند پڑھوں آپ کے سامنے اور پھر کہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے گا میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والے آپ خود فیصلہ کیجئے گا اللہ زندگی دے صحت دے سلامتی دے ڈاکٹر حلال نقوی کو بہت بے جگری کے ساتھ مرسیہ کی خدمت کر رہے ہیں تخلیقی سطح پر بھی اور تحقیقی سطح پر بھی بہت کام کیا انہوں نے اللہ انہیں ایک سو دس برس کی عمرتہ فرمائے مرزا دبیر علیہ الرحمہ کے مرسیوں گا ایک انتخاب بھی چھاپا بڑی خدمت ہے مگر اس میں ایک مرسیہ آئیسا بھی ہے جس میں چند بند ایسے ہیں جو میرے تفسرے کے بغیر کوئی بھی آپ میں سے کوئی بھی کسی خاتون کو بیٹھا کے سنا دو تو اسے بھی اعتراض ہوگا کہا ہے یہ کیا کہہ دیا کیا کہہ دیا میں بتاتا ہوں ضبط کرنا عزیزوں دس محرم گزر چکی گیارہمی کی صبح آگئی اب گیارہمی یا بارہمی کی ایک روایت وہ بیان کر رہے ہیں اور وہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس سہرائے کربلا میں اس مقتل میں ایک کاروان آکے رکا اور یہ کاروان جب رکا تو اس کاروان میں جو کاروان سالار خاتون تھی غالباً ایک وہ انہوں نے دیکھا کہ مقتل ہے خون کی بو آ رہی ہے ہولناک منظر ہے پورے مسائب کے بیان ہیں لیکن اس کے بعد جب شام ہوئی تو ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ گر گیا ایک پردہ پڑ گیا اور اس کے بعد آسمان سے سواریاں اتری اور آسمان سے سواری اتری اس میں بی بی زہرہ تھی اور بی بی آتی اب بی بی زہرہ کا بہن امام حسین کے لاشے کو دیکھ کر ہے اچھا یہ بہن کیسا ہونا چاہیے جب سننا ہاں چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں ہاں چھوڑ کے عرض کر رہا ہوں پڑھ لینا پھر گفتگو کرنا کہتے ہیں ہائے حسین تمہیں میں کس حال میں دیکھ رہی ہوں میں نے تو زینب سے تاقید کی تھی کبھی بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنا ہائے زینب نے ساتھ نہ چھوڑا ہوتا تو تمہاری یہ حالت کیسے ہوتی میں تو واپس جا کے رسول مختار سے اب زینب کی شکاہت کروں گی یہ مقالمہ میں مختصر بس اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے دہرانے کی جو انہوں نے چار چھے بند لکھے ہیں آپ میں سے کون صاحب زوق صاحب بلا صاحب عشق صاحب زوق شعری کون ہے جو اس جملے کو قبول کر لے بی بی فاطمہ کی بھی توہین ہے بی بی فاطمہ گیارہ محرم تک بے خبر تھی کہ حسین میں کیا ہوا اور کیسے ہوا اور کس کی وجہ سے ہوا اور کس کے سبب سے ہوا اور سارا الزام کے آقا حسین کا لاشہ پامال ہو گیا کیوں پامال ہوا اس لئے کہ زینب نے ساتھ چھوڑ دیا یہ جملہ تم میں سے کوئی برداشت کر سکتا ہے کوئی برداشت کر سکتا ہے اور گلاہ ہے ہائے زینب سے میں نے کہا تھا کہ میں دودھ نہیں بخشوں گی ہی ہوتی نہیں وہ زمانے کی سماجی آتی تم حسین کا ساتھ نہ چھوڑا مگر حسین کا ساتھ زینب نے بھی چھوڑ دیا تب تو یہ منزل آئی تب تو یہ مصیبت ہوئی اور یہی تا نہیں میں واپس جا کے رسول سے اپنے بابا سے زینب کی شکایت کروں گی اس تغفر اللہ سمہ اس تغفر اللہ سمہ اس تغفر اللہ سمہ اس تغفر اللہ قیامت تک میں دبیر علیہ الرحمنہ کے لئے استغفار کرتا رہوں اب اگر میں کہوں کہ گزشتہ دو سو برس دھائی سو برس سے ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں اس لئے کہ ہم نے اپنے سرمایہ عدبی کا محاسبہ نہیں کیا ہم نے اپنا محاسبہ نہیں کیا اگر ہمیں ترقی کرنی ہے اور کرنی ہے ترقی ترقی نہیں کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اور جب لفظ ترقی کہہ رہا ہوں تو صرف دنیاوی نقطہ نظر سے نہیں کس شعور کس جذبے کس تہذیبی تہذیب اور کن اخلاقی اقدار کے سہارے سے امام الزمانہ کا استقبال کرنا چاہتے ہو اس شعور کے ساتھ اس شعور کے ساتھ امام الزمانہ کا استقبال کرو گے اس قسم کی پویٹری کے ساتھ اس قسم کی تھنکنگ کے ساتھ اس قسم کی تخییل کے ساتھ یہ کوئی کارنامہ ہے امام الزمانہ کا استقبال کرنے کے لئے بلند ہونا ہوگا یا نہیں ہر اعتبار سے بلند ہونا ہوگا کل جو ہمارا معیار معرفت تھا آج اس سے بہتر ہونا چاہیے اور آج جو معیار معرفت ہے کل آنے والے کل میں اس سے بہتر ہونا چاہیے جمعود کس لیے ہے تنقید نہیں سنیں گے تنقید کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے تنقید تخریبی بگاڑنے کے لیے ایک ہوتی ہے تنقید تعمیری معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے فن کی تعمیر ہوتی ہے سماج کی تعمیر ہوتی ہے نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے جمعوت کا درس دوں آپ کو آپ سنیے میرانیز کا ایک مطلع سنتے رہوں گے ہمیشہ آج مجھ سے سن لی جائے سوس خانی میں بھی پڑھا جاتا ہے یہ سلام لیکن لوگ سر دھنتے ہیں اور فوراں گریہ شروع کر دیتے ہیں اب دیکھیں مزاج کیا ہے جیسے ہی سوس خان مطلع شروع کرتا ہے گریہ شروع ہو جاتا ہے حالانکہ اس مطلع میں مسائب نہیں ہیں مسائب بعد میں اشعار ہیں بعد کے اشعار میں مسائب ہیں مطلع میں تو امام زمانہ عجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی بات امیر انیس کے اس مطلع کے لیے میں دس بیس برس پہلے مکرر کہہ چکا ہوں اور محفوظ ہوگی یہ تقریر پروفیسر شمس الرحمن فاروقی مجلس میں موجود تھے پروفیسر گوپیچن نارنگ مجلس میں موجود تھے اس وقت ان بزرگوں کی موجود ہی میں عرض کیا ہے کہ پوری اردو شائری کی فلسفیانہ شائری ایک طرف امیر انیس کا یہ دو مصرے ان کے یہ مطلع ایک طرف یہ مطلع سن کے جو آپ رہتے ہیں یہ فلسفیانہ اور حکیمانہ مضمون پر حامل ہے اور اتنا لطیف اتنا عظیم مطلع کوئی فلسفیانہ دھونڈے سے ملے گا کیا ہے مطلع سب کو یاد ہوگا سب کو آپ سب کو یاد ہوگا اتنی بار آپ نے سنا ہے تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں یہ مصیبت کا بیان ہے تصور میں تصویر جان کھینچتے ہیں شبیح امام زمان کھینچتے ہیں سچا یقین اور ایمان ہوگا امام پر تب نہ مطلع اچھا لگے گا امام کی معارفت ہوگی امام کے بارے میں سوچتے رہو گے تب نہ ہی اس مطلع میں نظر آئے گا کہ امام کے بارے میں کیا کہا گیا امام کی طرف سے غافل لوگوں کو اس مطلع میں کیا نظر آئے گا امام زمانہ امام غائب ہیں ٹھیک ہے بلکل اسی طرح جیسے ہمارے جسم میں ہماری روح غائب ہے روح کا تو انکار کرتے نہیں امام زمانہ کا انکار کر دیتے ہیں آپ کے جسموں میں روح ہے نہیں ہے یہ بے روح مجمع بول رہا ہے کیا ہر ایک کے جسم میں روح ہے ظاہر ہے کہ غائب ارے روح ہے اور غائب نزدیک ہے اور غائب یہی روح آنکھ کے بدن کو جلائے ہوئے ہیں یہی روح آنکھ کی آنکھ کو روشنی دے رہی ہے مگر یہ آنکھ اس روح کو دیکھ نہیں سکتی تمہاری ان آنکھوں میں روشنی کس وجہ سے ہے روح ہے تب نہ آنکھیں کام کر رہی ہیں آنکھوں میں روشنی ہے روح ہی اس آنکھ کو بیدار رکھے ہوئے ہیں روح ہی اس آنکھ میں روشنی پیدا کر رہی ہے روح کی وجہ سے آنکھ زندہ ہے اور یہ آنکھ روح کو دیکھ نہیں سکتی اور نہ دیکھنے پر آپ روح کا انکار نہیں کرتے امام زمانہ کو نہ دیکھ کر انکار کر دیتے ہیں سلوات پہ دے محمد و عالم روح ہے